موسیقی السلام علیکم ناظرین پرگرام دیسی بیٹھک میں خوش آمدیت میں ہوں آپ کا محضبان غلام محیود دین ناظرین جیسے کہ گلگت بلتستان میں کرنٹلی الیکشنز ہوئے ہیں اور یہ الیکشنز غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں اور خصوصاً الیکشنز کے بعد یہ جو دو ہزار اکیس کا سال ہے یہ گلگت بلتستان کے مستقبل کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس سال ایسے فیصلے ہونے جا رہے ہیں جن کا تعلق براہ راست گلگت بلتستان کے مستقبل سے ہیں جس میں کچھ نیشنل لیول کے اور کچھ انٹرنیشنل لیول کے فیصلے ہیں جو کرنے ہیں اور یہ جو کرنٹ حکومت بنی ہے اس کی پوٹنشل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے انٹرنیشن کو ٹیکل کرتے ہیں اور کس طرح سے لیڈ کرتے ہیں اس حوالے سے بہت اہم ہے یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے جو حکومتیں تھیں گلگت بلتستان میں اسپیشل پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت تھی اس کے کارکردگی کے حوالے سے اور پھر ان دو مہینوں میں گلگت بلتستان میں جو پاکستان تغیرہ کے انصاف کی حکومت ہے اس کی ڈریکشن کے حوالے سے بات ہوگی آج ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں سابق مشہور خوراک اور موجودہ ممبر قانون انساز اسمبلی غلام محمد صاحب سر تینکیو سو مچ فور بینگ ویڈ اس ویلکم ٹکڑاچی سر ہمارے سب سے پہلا سوال یہ ہے جیسے کہ گلگت بلتستان میں پاکستان تغیرہ کے انصاف کی حکومت بنے دو تین مہینے ہوئے ہیں ابھی ابھی اور جو فیصلے وہ کرنے جا رہے ہیں انہی دو مہینوں میں کچھ فیصلے بڑے فیصلے بھی انہوں نے کیا ہیں ظاہر سی بات ہے اور ان فیصلوں کا تعلق براہراز گلگت بلتستان کے فیچر سے بھی ہیں اس حوالے سے آپ ایک اپوزیشن اس کے اپوزیشن کے ایک ممبر ہونے کی ناتے اور بینگ این ایلیکٹیٹ ممبر آف لائسلیٹیف اسیمبلی آف گلگت بلتستان کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت صحیح ڈریکشن میں چل رہی ہے میں ورسی گوم ٹی وی کا اور آپ کے جتنے دوست احباب ہیں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو ہماری خیالات یا آپ کے جو بھی سوال جواب ہوا پہنچاتے ہیں تو میں سب سے پہلے کراچی میں مقیم پورے گلگت بلتستان کے بائیوں کے شکریہ دا کرتا ہوں اور بالخصوص اپنے حلقے کے سومال یاسین کے اپنے جوانوں عزیزوں کا کی ان کی ایک محبت رہی ہے انہوں نے ہمیشہ ہمیں رگارڈ دیا ہے اور میرا یہ ایک مختصر سا ایک ویزٹ کراچی کا وہ میری کوشش ہوگی کہ جہاں بھی ہمارے عزیزوں قارب رہتے ہیں ہمارے طلباء ہیں یہاں بہت سارے گلگت بلتستان کے حلقے کے ان سے ملاقات کرسکوں اور سپیشلی الیکشن کے بعد ان کا شکریہ دا کروں کہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا بنفس نفیس الیکشن میں آئے ٹیلی فون پر میڈیا کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی ہمدردی جتائی اور میرے لئے بڑا سپورٹ کیا جو کی میرے لئے عزاز ہے ویسے بھی کراچی جو ہے نا ہم اس کراچی نے ہماری بڑی جو ہے ختمت کی ہے اس لئے بھی ایک بڑا محبت ہمارا کراچی کے ساتھ بھی ہے اور یہاں سارے بھائیوں کے ساتھ بھی ہے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی تاریکن صاحب کی حکومت بنے دو مہینے ہو گئے ہیں گلگت بلتستان میں ان دو مہینوں میں دو کام تو ہمیں بہت ہی واضح نظر آگئے ایک تو انہوں نے سالانہ ترقیاتی پروگرام جو کی پچھلے اسمبلی کا گورنمنٹ کا منظور شدہ تھا اس میں سے چالیس عرب کی سکیمیں انہوں نے کٹھی پہلا کام تو یہ کیا آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا اخبار میں پڑا ہوگا دوسرا جو کام تھا ان کی مرکزی حکومت نے پنجاب میں میڈیکل کی سیٹیں کٹھوٹی کی یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو فیلحال ان کے یہ دو کارنامے ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اس سے آگے فیلحال کوئی ہمیں ان کے نہ سمیت کا پتہ ہے نہ اس حکومت کے کوئی اہداف کا پتہ ہے باتیں تو یہ بہت کر رہے ہیں جس سلیکشن کے دنوں میں ان کے وزرائے گلگت بلتستان انہوں نے بڑے بڑے علانات کیے لیکن آج ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تو میں نے سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت عوام کی تو اوقات پر پورا اترے گی ہماری تو دعا ہے کہ عوام کی ختمت کریں ترقی کریں لیکن ایسا بظاہر جو ہے ہونے نظر نہیں آ رہا تو میں نے سمجھتا ہوں کہ کوئی کر کر دے گی یہ عوام کو دے گی تھانکیو سیر جیسا کہ آپ نے بتا دیا کہ موجودہ جو سبائی حکومت آئی ہے اس نے میڈیکل سیٹس جہنا پنجاب میں میڈیکل سیٹس اور دگر جو کالوجی سیون میں ایڈمیشن کے حوالے سے کوٹا جو تھا اس کو کم کر دیا ہے اس حوالے سے آپ کیا موقف رکھتے ہیں ایک اپوزیشن پارٹے کے ممبر ہونے کی حصیت سے کیا آپ کا موقف جب ہمیں پتہ چلا کی پنجاب گورنمنٹ نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے میڈیکل کی سیٹیں کٹ دیئے گلگت بلتستان کی یہ پچھلی شباہ شریف صاحب نے یہ سیٹیں بڑھا دی تھی اور دل کھول کر سیٹیں بڑھا دی تھی تو حفیظ الرامان صاحب کی سفارش پر انہوں نے بڑھا دی تھی اور جب ہمیں یہ پتہ چلا میڈیا میں آیا تو ہم نے ہر سطح پر اس کی مضمت کی ہم نے میڈیا کے ذریعے بھی کی ہم نے بہت اس کا احتجاج کیا وزراللہ تک بھی اپنی احتجاج کو ہم نے ریکارٹ کرایا اور ہماری جو وائس چیئرمنٹ صاحبہ ہیں مریم نواز جب ہماری ابھی میٹنگ تھی ان سے لاہور ان کے نوٹیس بھی ملایا انہوں نے بھی ٹیویٹ کیا ہے اس پر کنڈم کیا ہے تو اب ہمارے پاس جو راستہ ہے وہی اپنا رہے ہیں تو ہمیں امید ہی کہ ہم نے پریشر بڑھا دیا ہے اگلی اسمبلی کی جلاس میں بھی اس پر تفصیلی باتچیت ہوگی کنڈم کیا جائے گا جو بھی مضمتی اقداماتیں وہ ہم نے کی ہے امید ہے کہ ان کو تھوڑا سا شاید کوئی آ جائیں کوئی میں کیا کہوں الفاظ جو ہمارے پاس نہیں ہے مناسب ان کے لئے جتنا بھی ہم اس پر اپنا دباؤ بڑھا سکتا ہم انشاءاللہ بڑھا دیں گے تاکہ یہ مجبور ہو جائیں ان کو بحال کریں شکریہ سر گلگت بلدستان میں اثر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ گلگت بلدستان کے جو لینڈ ہے جو لوگوں کی ملکیت ہے اس لینڈ پہ بہت پہلے سے قبضہ ہوتا آ رہا ہے اس میں سب سے زیادہ ہم اگر بات کریں تو پاک فوش نے قبضہ کیا ہے زیر تسلط ہے ان کی کافی زمین یعنی بہت زیادہ زمین ان کی زیر تسلط ہے اور پھر دوسری یہ کہ عدلیہ کے پاس جو کیسز جاتے ہیں پاسچرز کے اور جراغاہوں کے جو کیسز وہاں پہ جاتے ہیں تو عدلیہ ان کو بہاقے سرکار ڈگلئر کرتی ہیں اور تیسری بات جو فاقیہوں کو متعہ ہوتی ہیں انہوں نے اس کو نیشنل پارک کی زمن میں لوگوں نے بہت زیادہ ارازی قبضہ کر رہی ہیں ریسنٹلی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک بہت بڑی ارازی اسطور میں اسطور نیشنل پارک کے لئے مختص کر رہی ہیں اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ یہ ان کے خاص کر جو گلگت پلتستان کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امزد ایڈوکیٹ صاحب اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے پاکس کا تو یہ ان کے حق ملکیت پہ ایک ڈاکہ ہے اور عوام کے حق پہ ڈاکہ ہے یہ ڈریکلی اور پھر اگر ہم سوشنلسٹ بلاکس کی بات کریں یا وہاں کی جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کی بات کریں تو ان کے بھی بہت زیادہ تحفظات ہیں ان کا بھی تقریباً یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حق پہ ڈاکہ ہے یلگت پلتستان کے اور پھر اس ایشو کو لے کے عوام میں بھی یعنی یلگت پلتستان کے عوام میں بھی بہت زیادہ تشویش پایا جاتا ہے اور بہت وزڈ ان کا ریاکشن ہے اس حوالے سے لیکن آپ کی حکومت یا آپ کی پارٹی کے طرف سے ہم کہلیں کہ کوئی خاص موقف نہیں سامنے آیا تو اس حوالے سے کیا آپ کہنا چاہیں گے جہاں تک نیشنل پارک رسطور کا تعلق ہے اس پر ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ حفیظ صاحب نے جو ہمارے سابق وزرلا بھی ہیں انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے میڈیا میں آپ کی نظر سے شاہر نہیں گجھ رئی ہے بات یہ کہ ماضی میں بھی پارٹس بنے لیکن انہوں نے لوگوں کو آنڈ بورٹ لیا اور ہمارا یہی کہنا ہے کہ لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیک کریں ان کی ریزرویشن دور کریں پھر آپ جو بھی پروجیک بناتے ہیں تو وہ دیرپا ہوگا سسٹینبل ہوگا وہ اس میں ایشو نہیں بنے گا یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اسطور کے عوام کو آنڈ بورٹ نہیں لیا کیا ان کے بڑی ریزرویشن سے گورنمنٹ دور کرے جائے وزرلا ماشاءاللہ اسطور کے ہیں ان کو وہاں جانے میں اسطور کے عوام کو آنڈ بورٹ لینے میں کیا دقت ہیں ان کے بزراء جائیں جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں اور ان کے رائٹس جتنے بھی ہیں لوگوں کے اپنے پاسچرز پر وہ پروٹیک کریں پھر لوگ تاؤن کیلئے تیار ہوں گے تو یہ نہ عوام کو اعتماد میں لیتے ہیں نہ وہ طریقہ ایکارہ پناتے ہیں یہ ایک سنگل ڈیسیشن انہوں نے لیا ہے میں یہی کہوں گا یہ سنگل ڈیسیشن ہے اور اس سے عوام مطمئن نہیں ہے اور اس میں کافی ریزسٹنس آ گیا ہے اور مزید بھی آ جائے گا شاید یہ اس کو ریویو کرے ہو سکتا ہے تو یہی کہنا چاہوں گا محمد صاحب پچھلے جو حکومت تھی نون کی اس میں کہنے میں تو یہ آتا ہے کہ سرطاج عزیز صاحب جو تھے اس نے یہ جو پوری جو بنایی تھی پروینشل سیٹ اپ دینے کی بلتستان کو تو اس میں تو کچھ سوالات یہ آتے ہیں کہ جو عبوری صوبہ جہے نا وہ نہیں بن سکتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بن سکتا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا موقف رکھتے ہیں اور اس کی اس کام کا جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان تحرے کے انصاف لینے جا رہی ہیں اور اس پہ آپ کیا موقف رکھتے ہیں کیا آپ پاکستان تحرے کے انصاف کا یہ اس کو کریڈٹ جانا چاہیے یا پچھلی جو حکومت تھی سرطاج عزیز صاحب کی تو اس کو اس کا جانا چاہیے سب سے پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طریقہ انصاف ایسا کوئی نیک کام تو کرنے آئی نہیں ہے اور نہ یہ نیکی ان سے ہو جائے گا اور انہوں نے الیکشن کے ٹائم میں ایک ٹیوننگ کی کہ ہم اس کو صبح بنا رہے ہیں ووٹ لینے کے لئے اور وہ آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ گریز برستان کے لوگوں نے وہ کون نہیں کیا ان کو سات آٹھ سیٹے آئیں وہ بھی جس طریقے سے آگئی ہیں دنیا جانتی ہے تو انہوں نے آزاد وغیرہ لے کر کمنٹ بنائی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام نوازشریف صاحب کر رہے تھے انہوں نے ہی ہے سرطاز عزیز کوئیس کمیٹی کا چیئرمنٹ بنایا اور اس میں ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے جو پاور ریاض ہیں وہ سب آنٹ بورٹ تھے اس کمیٹی کا پہلی دفعہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی اس کمیٹی میں ان کی نمائندگی تھی اور یہ کنسنسس سے ہوا تھا سرطاز عزیز صاحب ڈیسیٹ ہوئے اس کے بعد پھر جب آقلا وزر عظم آیا تو وہ ڈیسیشن جو ہے نا کرتے کرتے وقت اس میں لگ گیا آپ ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ پیٹی آئی کی حکومت نہیں کوئی امپاور کر رہی ہے اس پرستان کو نہ کوئی عبوری صوبہ بنا رہی ہے آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا کنٹرولنگ افسر جو ہمارا فنانس کا یہ ہمارا چیف سیکٹری تھا اور بھی بہت ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ یہاں کشمی ریفیرز ہو رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی بھی کوئی امپاور کریں گے سرطاز عزیز کمیٹی میں بلکہ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں سنیٹ میں نمائندگی دینے کی سفارشات کی ہے اس میں اب بوری صوبہ ہے جب تک کی کشمیر کا مسئلہ حال نہ ہو جائے تو سارا ایک گائٹ لائن دیا ہوا ہے سارا ہومورک تیار ہے اگر یہ کر سکتے ہیں تو بسم اللہ آج ہی کر دیں ان کو کس نے روکا ہے یہ تو الیکشن سے پہلے مزرعظم آگے انہوں نے اعلان کیا ہم صوبہ بنا رہے ہیں اور جب ابھی یہ گلگیت آیا ہے اس نے کام ابھی کمیٹی مناتا ہے جبکہ سارا ہومورک تیار ہے اس میں مزید کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے کمیٹی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ سمجھ آتی ہے کہ ان کو صوبہ بنانے کا یا گلد دلستان کو امپاور کرنے کا کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے اس لئے اچھے سارا آپ کی پچھلی حکومت جو ہے اس نے انفراسٹرکچر پہ آفکورس بہت اچھا کام کیا ہے قابل تعریف بھی ہیں لیکن آخر میں آکے ایک جو آپ لوگوں نے جو لیجسلیشن جو کی یا اس کے سیپ سکول کے جو ٹیچرز کے حوالے سے آپ لوگوں نے جو لیجسلیشن کی ہے اس میں جو سٹوڈنٹ حضرات ہیں یا جو بھی جہنا جو ہیں تو ان کا ایک تحفظ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اس میں ہوا یہ ہے کہ ہم خود بھی کسی حد تک اس کو ہم آگے لے کے گئے اس ایشو کو لے کے سیپ سکول کے ٹیچرز کے ایشو کو لے گیا اس میں یہ کر دیا ہے کہ آپ کی حکومت نے ان کو سیون فورٹین جو سات سو چودہ سو چونسٹھ جو ٹیچرز ہیں ان کو ریگلرائز کرنے کی آپ لوگوں نے جہنا پرمیشن دی ہوئی تھی اس وقت اور جس میں سے سات سو چھہ سٹ یا اس طرح کچھ ریگلرائز فسٹ فیس میں ہو گئے ہیں اور اس حوالے سے آپ لوگوں نے جس طرح سے پولٹیکل ایڈوانٹیج لینے کی آپ لوگوں نے جہنا آپ لوگوں نے لی وہ ایسے کہ آپ لوگوں نے جو میٹریکولیشن تھے زیادہ سیپ ٹیچرز ہیں نا میٹریکولیشن ہیں ان کی جہنا کوالیفیکیشن ہے اور آپ لوگوں نے جو ٹیو آرٹس بنائے ہیں یا جو ایکٹ جو بنا ہے جو آپ لوگوں نے پاس کیا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں نے یہ رکھا ہے کہ جہنا جو سیپ کے ٹیچرز ہیں ان کے لیے میٹریک آپ نے رکھی ہیں کریٹریہ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سات سو ساڑھے سات سو کچھ ٹیچرز ابھی آپ لوگ ریگلرائز آپ لوگوں نے کی ہیں اس کی اپنے پرمیشن دی ہیں تو اسے ہمارا تعلیمی نظام آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھیں یہ ایک بڑا آؤٹسٹینڈنگ جو ہے نا یہ ایک ڈیسیشن تھا اور ہم سب کو علم ہے کہ سیپ کے سکول جو ہے بہت ایک لمبے عرصے سے کمیونٹی بیسٹ یہ ادارے ہیں اور ہماری گورنڈ نے ان کے لیے اب چونکہ ہمیں جو پوسٹیں ملتی ہیں جن کو ہم پی سی فور بھی کہتے ہیں کرییشن آف پوسٹ بھی کہتے ہیں یہ فیڈل گورنڈ دیتی ہے اور وہ کبھی بھی انہوں نے دل کھول کر تو پوسٹیں نہیں دی ابھی جب وفاق میں حکومت آگئی تو فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو دو فیزز میں ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا پہلے فیزز میں سات سو اور جو سیپ کے اپنے پراپر بیلڈنگ میں ہیں ٹیچرز دوسرے فیز میں پھر سات سو جو سیپ کے پراپر بیلڈنگ کے علاوہ بار کہیں گورنمنٹ کے ساتھ مکسے کہیں پرائیویٹ مکانات میں تو سات سو تو اپوائنٹ ہوئے اور یہ پرائی میری سکول سے اور پرائی میری سکول میں یہ ان کی ایک بڑی ایکسپیرینس ہے کسی کی دس سال پاندہ سال بیس سال چوبی سال تک جو ہے لوگوں کی ایکسپیرینس ہیں اور ان میں سے میٹرک بہت ہی کم ہے سب نے اپنی کوالیفیکیشن یہ میں ایک مینیمم رکھا میٹرک لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ بچے بچیاں جتنے بھی ہیں یہ انہوں نے ایف اے کیا بی کیا ہے ماسٹرز بھی کیا ہے تو میٹرک میں بہت شاید بہت ہی کم ہوں گے بہت ہی کم میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دس پرسنٹ شاید ہوں باقی اپنا کوالیفیکیشن انہوں نے ایمپروو کیا ہے اور ان کے پاس بڑا ایکسپیرینس ہے دیکھیں ابھی میرا جو کنسیچونسی ہے اس میں چوبیس نئے پرائی میری سکول ابھی بن گئے ہیں یہ ایک بڑا انقلابی کام ہے آپ ٹیسٹ کرسے پی ٹی آئی گورنمنٹ کیلئے کہ وہ بقیہ ساتھ سب کو ریگوریز کریں دیکھیں دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کام پی ایم ایل اینڈ گورنمنٹ نے کیا پانچ سالوں میں اس کو تو کوئی بھی اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا ہے وقت خود بتا دے گا لوگ پھر کہیں گے کہ جی یہ تو پی ایم ایل اینڈ تھا اس نے کام کیا تھا گریز برستان کی ڈیولپمنٹ کی انسٹیوشنل سپورٹ دیا ادارے بنائے امپاور کیا اور جو کیپیسٹی بیلڈ کیا یہ سارا کام جو کریڈٹ ہے وہ پی ایم ایل اینڈ نے لیا ہے الحمدللہ ہم الیکشن اگرچہ ہار چکے ہیں گریز برستان میں لیکن ہم نے پانچ سالوں میں اپنا حق فرض ادا کیا ہے صحیح طریقے سے کیا ہے اور وقت خود ہی ثابت کرے گا کہ ہم نے کتنا کام کیا اور آنے والی یہ حکومت کتنا کچھ کر سکتی ہے یہ تھوڑے ہی وقت میں معلوم ہو جائے گا اچھے سر اسی سے ایک سوال اور میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ لوگوں نے جو ایکٹ پاس کیا ہے جو لیجسلیٹو آسمبلی ہے گریز برستان سے اس ایکٹ کے مطابق یہ ہے کہ اس میں ایک ریکوارمنٹ آپ لوگوں نے یہ ڈالی ہوئی ہے ایک شیط یہ ڈالی ہوئی ہے کہ جو ورلڈ بینک کی جو بیلڈنگز ہیں وہ وہاں پہ جو پڑھاتا ہے ٹیچرز ان کو ریگلرائز کریں گے تو اس میں ایک ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ بیلڈنگ بنانا وہ ٹیچر کا تو کام نہیں ہوتا تو آپ لوگوں نے اس کو اس شک کو ڈال دیا اس میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ڈکٹاک طرح سے ہوئی ہے تو اس پہ آپ لوگ کیا کہیں گے کیونکہ اس میں یہ ہوا ہے کہ کچھ ٹیچرز جو ہے نا اس وجہ سے بھی وہ ویڈراؤ ہو گئے ہیں دیکھیں جب آپ کے پاس بیلڈنگ ہے سیپ کا تو وہ سٹوڈنٹ سیپ کے جب آپ اپنے آپ کو مرج کرتے ہیں کسی گورنمنٹ سکول میں تو آپ کلم نہیں کر سکتے یہ سٹوڈنٹ میرے ہیں آپ کیسے بائی فرکیٹ کریں گے کہ گورنمنٹ میں آپ کے ٹیچر مرج ہو گئے گورنمنٹ کی چھت کی نیچے آگئے تو وہاں سٹوڈنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے بچے یا سیپ کے یہ آئیڈنٹیفائی کرنا یہ مشکل کام ہے کیونکہ وہ مکس اپ پوزیشن میں ہے کہ یہ اب سیپ کے ہی سٹوڈنٹ ہے کون کہے گا تو ان کو دوسری بات یہ ہے کہ جو فیڈل فائنانس ڈیوزن ہے جب کوئی آپ کو گرانٹ دیتا ہے پیسہ دیتا ہے تو وہ شرائط بھی رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ جو پرابر بلڈنگ کے ہیں پہلے فیز میں ان کو لے لیں کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے انہوں نے پوستے تو انہوں نے دینا ہے فیڈل گورنمنٹ نے اور اس لیے اس مجبوری کو بھی مناظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ صحیح فیصلہ تھا بات اتنی چیئے کہ سیکنڈ فیز سات سو پوست ہے وزارہ صاحب آپ بھی منظوری لائے جتنے بچے بچے آمی جو رہ گئے ہیں ان کی بھی اپائیمنٹ ہو جائے بہت شکریہ غلامت صاحب غلامت صاحب ہمارے یاسین کی جو رہی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے وہاں پہ وہی پارٹی چیتی ہے جو اپوزٹ ہوتی ہے اس کی حکومت کی فیصلہ اصال بھی یہی ہوا راجعہ جہانزیب صاحب جید گئے ہیں بدقسمتی سے اقلوتے حملے رہے وہ اور جس میں اس کے لیے بقول اس کے یہ ہوا کہ جو نون کی حکومت تھی اس نے اس کے لیے ایڈی پی کے علاوہ کوئی فنڈ نہیں دیا تو اس لیے اس کو بہت زیادہ مشکلات آئیں کہ وہ انفراسٹرٹر پہ اور جو بھی انسٹیٹوشن سے ان پہ جو ہن ڈیپارٹمنٹ میں کام نہیں کروا سکے تو ابھی آپ کا بھی یہی کیس ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے مشکلات وہی ہوں گی یا اس کو آپ کسی طرح سے کوپ کریں گے پارٹی فنڈ سے یا کسی طرح بلکل کچھ ریزلٹ 2009 کے بعد کچھ اس طرح ہی آ رہا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی نیت پر ڈپینڈے اگر آپ کام کرنا چاہے تو آپ کو راستے میں نیکوکار ملیں گے اور قافلہ بن جائے گا انسان اگر کوئی برا کام بھی کرنا چاہے تو وہ اسی طرح لوگ اس کی جو انا لائن میں لگتے ہیں لیکن جب آپ کی نیت ہی نہ ہو نہ اچھا کام کرنے کی نہ برا کام کرنے کی تو میرا خیال ہے تو پھر بات نہیں بنتی ہے یہ جن لوگوں نے بھی کہا کہ ہم اپوزیشن میں ہمیں ڈیولیپمنٹ نہیں دیا جا رہا ہے میرے احساس سے بالکل غلط ہے میرے لئے ڈیولیپمنٹ کوئی ایشو نہیں ہے میرے لئے چیلنجز ہیں ضرور لیکن ڈیولیپمنٹ ڈیشو نہیں ہے آپ دیکھ لیں گے اس سال ابھی الحمدلہ ہم فروری میں ہیں مارچ اپریل میں آپ یاسین میاکر دیکھیں ادھر کالیج بن رہا ہوگا ادھر اسپتال بن رہا ہوگا روڈس نئے بن رہوں گے آپ کے پل نئے بن رہوں گے یاسین میں ہر جگہ میں آپ کو لیور نہیں ملیں گے یہ آپ چینج خود دیکھ لیں گے اور یہ میں اپوزیشن مہوں اور اس سے پہلے بھی میں نے جو کام کیا ہے دو آزار دوز سے لے کر دو آزار نو تک یہ سات سال میں نے کام کی میں اپوزیشن میں تھا قابلی کی گورمنٹ ہی اس وقت لیکن ہمیں ترقی کے راستے میں کبھی ہم نے ریکارڈ محسوس ہی نہیں کیا اور میں انشاءاللہ ہمارے لئے چیلنجز بہت ہیں ابھی آپ نے یاسین روڈ کا حالت آپ نے دیکھا ہے یہ چیلنج ہے اور اس طرح ابھی تھوئی میں ٹرک روڈ نہیں یہ ہمارے لئے چیلنج ہے درکت میں نہیں یہ چیلنج ہے کئی بریجز ہم نے بنانے ہے سومال میں اور دیگر جگہوں میں یہ ہمارے لئے چیلنجز ضرور ہیں لیکن ہم اور کم کریں گے اور انشاءاللہ ہم پروجیکٹس بنائیں گے خوب ڈیولیمنٹ یاسین کی ہو جائے گی آپ تسلیح رکھیں البتہ ہمارے لئے جو ایک اور چیلنجز جو میں سمجھتا ہوں اس میں خاطرخواہ کامیابی نہیں مل سکتی وہ انیمپلائیمنٹ اور ہمارے ایک بڑی تعداد جو ہے نا آج کل بچوں کی وہ بے رزگار ہیں اور گورنمنٹ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے بہت کم پوسٹہ آتی ہیں سال میں بیس تیس چالیس پچاس ایک حلقے میں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اگر آپ کوئی بیس تیس پوائنٹ بھی کریں تو اس سے کیا فرق پڑے گا یہ انیمپلائیمنٹ ہمارے لئے میں چلنج سمجھتا ہوں ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ کس طرح اس کو جو ہے نا ہم قابو میں لائیں کس طرح جو ہے اس کے لئے منیج کریں کہ انیمپلائیمنٹ دور ہو یہ بے رزگاری بہت ہے ایک تو ملک کا حالات ٹھیک نہیں ہے اوپر سے کرونا آیا اور پھر سیاسی کرونا دونوں مل کر ملک کا حالت خراب کیا اس کے اثرات گلیت بلدستان پہ بھی پڑے میرے حلقے میں بھی پڑے یہ ہمارے لئے ایک بڑا مشکل چلنج ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں میں اپنی پارٹی کے وائس چیرمن صاحبہ سے جب میں ملا میں نے کچھ اور سیز ایمپلائیمنٹ کیلئے ان کو بھی ریکوست کیا ہے اور ایک اور دروازہ بھی میں نے کھٹ کھٹا ہے ہاپ پھولی کہ ہم شاید کچھ اور سیز ایمپلائیمنٹ ڈیرے لوگوں کو اسی طرح سے برزگاری میں کمی لائے یہ ہمارے لئے چلنج ہے ڈیولیمنٹ بلکل چلنج نہیں ہے انشاءاللہ ہم اچھے اچھے بڑے بڑے پروجیکس بنائیں گے پاور سیکٹر میں ہمارے پاس بجلی یہ ایک چلنج ہے اس وقت بجلی نہ ہونے کے برابر ہے ہم بجلی گھر بنائیں گے ہم گوپس یاسین روڈ کی جو علا تر روڈ ہم بنائیں گے آگے تھوئی کے لئے ٹرک روڈ ہم نے بنانا ہے درکت کے لئے بنانا ہے ناز بار کولکولٹی روڈز یہ ہمارے لئے چلنج ضرور ہے لیکن انشاءاللہ ہم ان کو بھی پروجیکٹ کریں گے سکول بنائیں گے اسپطال بنائیں گے یہ ہمارا کام ہے انشاءاللہ یاسین کو آپ ترقی کرتا ہوا یاسین پھر سے آپ دیکھ لیں گے درمیان میں یہ جو پیرت تھا کھنڈرات کا وہ انشاءاللہ بھی ختم ہو جائے بہت شکریہ انشاءاللہ ان کا جال پورے پاکستان میں بچھایا گیا اور بدقسمتی اس کی سمجھیں ہم کہ گلگت بلتستان میں صرف ایک ایک ایکانومک زون بننے جا رہا ہے only one باقے دوسرے صبح میں بننے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایسا میگا پروجیکٹ ہمیں دکھا نہیں حالانکہ وہ ہمارا حق تا ہونا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہنا آپ کی حکومت کے نا اہلی رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو گلگت چترال روڈ کے حوالے سے جو چل رہی ہیں اس وقت بھی چل رہی تھی آپ کے حکومت جب تھی تو وہاں پہ یہ چل رہی تھی کہ یہ حکومت کرنے جارہے اس کو حفیظ صاحب نے انیشیٹ بھی کیا تھا اس کے منہ خیال انیگریشن بھی کوئی کی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد یہ سننے میں آیا کہ اس کو سی پیک سے نکال دیا گیا ہے اور ابھی جو نئی حکومت آئی ہے پاکستان تحریکہ انصاف کی وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو جہنا کرنے جا رہے ہیں دوبارہ سی پیک میں ہم نے شامل کر دیا ہے پھر کہا جا رہا ہے کہ اس کو سی پیک سے نکالا جا رہا ہے تو اس حوالے سے کیا آپ لوگوں کا ہے محکومت سی پیک میں گلگت بلتستان کا بہت بڑا پراجیکٹ یہ پینتیس بتیس عرب کا جو سکردور اٹھا یہ سی پیک کا اس ہے اس کے بعد جو دوسرا پراجیکٹ بننے جا رہا تھا وہ گلگت شندور روٹا اور آپ نے دیکھا ہوگا آج سے دو سال پہلے میں نے خود بھی اپنا سیٹیٹر سپلوڈ کیا میں نے پیس ڈی پی پیس ڈی پی آپ کوئی بھی اٹھا کر دیکھ لیں یہ سولہ عرب روپے کا پراجیکٹ پیس ڈی پی میں ریفلیکٹ ہوا اور آگے یہ پی سی ون بند ہماری گورمنٹ چلی گئی اور پچھلے ابھی یون میں پیس ڈی پی سے یہ پراجیکٹ نکال دیا گیا ہے نکال دیا گیا ہے تو یہ دوسرا پراجیکٹ ہمارا سی پیک کا ہے پراجیکٹ جب گلگت آئے سال پہلے ہم نے وہاں بھی ریکوست کیا کیبنٹ سے ملا ہمارے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ سی پیک سے نہیں دے سکتے ہیں گورمنٹ پاکستان سے فنڈنگ کرا دیں لیکن اس کا ہمیں کوئی جواب نہیں ملا تو اب اس وقت یہ جو ہے پراجیکٹ ہمارا پیس ڈی پی کا حصہ نہیں ہے نکال دیا گیا ہے اللہ کرے کہ یہ دوبارہ سے پیس ڈی پی میں آ جائے یہ بنے ہماری دعائیں انہیں خواہشات ہیں لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ اس میں میں میرے ساتھ ہمارے ڈیپٹی سپیکر نظیر صاحب نواز ناجی صاحب ہم تینوں اس کے لیے حد و امکان ہم اپنی کوشش کریں گے جو دجات ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس پراجیکٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی اپرویل لینے میں کامیاب ہو جائیں گے بلدستان کے لوگوں کی گلد پلدستان کے لوگوں کی بڑی ضرورت تھی تو یہ کہنا کہ سی پیک میں ہمارا کوئی حصہ نہیں تھا میرے خیال یہ بات درست نہیں ہے ہمارا بالکل حصہ تھا مزید حصہ آگے دینے جا رہے تھے لیکن ہماری گرمنٹ چلی گئی وہ آپ سب نے دیکھا تو اس سے باقی پراجیکٹس رہے جائیں سر گلد پلدستان کے حالیہ الیکشن اپنی روایت سے ذرا ہٹ کے ہوئے اور عوام میں ایک جو سے خروش بھی دیکھنے میں آیا جس کی وجہ یہ بتایا جا سکتی ہے کہ اس علاقے کے قسمت کے بارے میں اہم فیصلے ہونے والے تھے لیکن یاسین کے عوام سیاسی طور پر بہت باسہور ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر ہی کیے ہیں الیکشن کے دن اس حلقے میں ایک ناخوشگوہر واقعہ پیش آیا اور ذرائع کیا مطابق اس میں تحریک انصاف ملویس تھی لیکن آپ اور مسلم لیگ کے جانب سے کوئی واضح رد عمل نہیں آیا اس کی کیا وجہ ہے ہم بالکل دو الگ واقعات ہو گئے ایک تو گندہ ہی میں ہوا پالنگ بکس اٹھایا فائرنگ کی حملہ ور ہوئے قانون ہاتھ میں لیا دوسرا واقعہ نازبر میں پالنگ سٹیشن پر حملہ کیا بکس اٹھانے کی کوشش کی دونوں کیسز کے الگ الگ مقدمے درج ہو گئے پرچے فائر کٹ چکے نازبر کا بھی اور گندہی کا بھی اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ جو بھی سلوکیں وہ ہو جائے گا قانون بالکل اپنا کام کر رہی ہے سٹیٹمنٹ تو آپ تب دیں گے کہ جب کوئی کام نہیں ہو رہا ہو جب کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہو تو پھر آپ یدوجات کرتے ہیں آپ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں اٹھاتے ہیں تو یہاں کام ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے انشاءاللہ وہ اپنے منطقے انجاز تک پہن جائیں گے اور قانون سے بچ نہیں پائیں گے اور اس کے زد میں آ کر جو ہے نا وہ اس کو نمٹیں گے ناظرین یہاں پہ پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور اجازت دے جئے مہزبان غلام مہید دین اور ہمارے مہمان غلام محمد صاحب اور ہمارے ٹیم کو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہیں تب تک کے لیے اللہ نے کہہ با تب تک کے لیے تب تک کے لیے